خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اللامہ اکبال کا یہ شیر برسوں سے بولا اور موٹیویشنل سپیچ میں استعمال کیا جاتا رہا ہے خود کو اتنا بڑا یا اتنا مہتپون بنا دو کی آگے جب بھی کسی کام کی شروعات ہو تو اس میں آپ کی رائے سب سے ایمپورٹنٹ بن جائے یعنی کی آپ کی رائے لینا آپ کو شامل کرنا سامنے والے کی مجبوری بن جائے یعنی سیمپل بھاشاں میں بولے تو بیٹا کابل بنو کابل کامیابہی تو سالی جھک مار کر تمہارے پیچھے آئے گی راجنیتی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے سرکار بناتے سمیں جیتے ہوئے نردلی ویدھائک سانسط کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے کسی بڑی پارٹی کا سہارا یا نام لیے بینا ہی سفلتا پائی ہے ان دنوں آگامی لوگ سبح چناؤں کے مدے نظر بہت سارے کٹ جوڑ بن رہے ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے میڈیا میں ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ بہجن سماج پارٹی انڈی الائنس میں شامل ہوگی یا نہیں خبریں چل رہی ہیں کہ اس الائنس کی ایک پرمک پارٹی کانگریس لگاتار بسپا سے سمپرک کرنا چاہ رہی ہے گٹھ بندن میں آنے کے لیے بہن جی کو منا رہی ہے خبریں یہاں تک چلی کی بسپا کو لانے کے لیے اگر سماج وادی پارٹی کو الگ رکھنا پڑے تب بھی چلے گا لیکن بسپا کا گٹھ بندن میں ہونا بہت ضروری ہے ایسے میں میرے مند میں ایک سوال آیا کہ بھائی ابھی ابھی تو پانچ راجوں کے ویدان سبح چناؤں میں بسپا امیدواروں کی ہار کے بعد نہ صرف دوسری پارٹیوں کے لوگ بلکہ بسپا کے بھی کئی چھٹ بھائیے نیتا یہ کہنے لگے تھے کہ بسپا تو ختم ہو گئی ہے ادھر جیسے ہی بہن جی نے آکاش آنند کو اپنا اترادھکاری بنایا پارٹی کے بھیتر اور باہر اس نیرنے کو پارٹی سماپت کرنے والا بتایا جا رہا تھا چندر شیکھر آجاد نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ماننیور کانشی رام نے بہن جی کو بنی بنائی پارٹی دی جسے مایابتی نے کمزور کر دیا میڈیا بھی ایسے بیانوں کو خوب دکھاتا رہا بسپا کو لگ بھگ ختم ہو چکی یا ایک راجت تک سمٹ چکی پارٹی بھی بتایا گیا وہیں بسپا کے مقابلے بھیم آرمی اور آجاد سماج پارٹی چندر شیکھر راون والی آجی چھوٹے چھوٹے دلوں کو بھاری بھاری بتایا جا رہا تھا تو پھر اس ایک مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ بہجن سماج پارٹی اتنی مہتپون ہو گئی کہ سارے وپکش کو یہ لگنے لگا کہ ہم کتنا بھی زور لگا لے بی ایس پی کو ساتھ لیے بینا جیت مشکل ہے کچھ دنوں پہلے جب انڈیا گڑ بندن بنا تب وپکش کو لگا کہ اب تو بی جے پی کی ہاں سونشتی تھے لوگوں کو لگا کہ کانگریز جے ڈی او آر جے ڈی ترن مول آم آدمی پارٹی این سی پی او دھو آدھی کے ساتھ آنے سے اتنا مجبوط گھٹ بندن بن گیا کہ اب کسی کی ضرورت ہی نہیں یا پھر باقی سارے دل خود با خود کھیچے چلے آئیں گے کئی چھوٹے چھوٹے دلوں نے اس سختہ دکھائی بھی خود گئے بھی لیکن بہجن سماج پارٹی نے اسے بلکل اندیکھا کر دیا اور اپنے کاموں میں لگی رہی جو دل اپنے لیے ایک ایک سیٹ مانگنے مہینوں دوسری بڑی بڑی پارٹیوں کے چکر لگاتے پھرتے تھے وہ دل بھی بہن کماری مایا وطی پر ٹپڑی کرتے نظر آئے اور میڈیا کے ذریعے عام لوگوں نے بھی یہ مان لیا تھا کہ بہجن سماج پارٹی کا اب کوئی بھوش نہیں اور استی تو بھی شاید ہی بچے بڑی پارٹیوں نے میڈیا کے ذریعے عام لوگوں اور بسپا کے سمرتھوکے کے من میں بھی یہ پیرو دیا کہ بسپا تو اب سماپت ہو گئی ہے اس لیے کانگریس یا چندر شکھر راون ہی ایک ماتر بھی کلپ ہے اب بسپا کے بہت سارے لوگوں نے بھاری من سے یہ سوکار بھی کر لیا تھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ بہن جی ماننیور کانشی رام کی اصلی اترادھکاری ہیں اور جس طرح کی اپنی شرطوں پر راجنیتک سعودیباجی ماننیور کیا کرتے تھے اسی طرح کا ماحول بننے کا انتظار مہیاواتی بھی کر رہی تھی ماننیور کے جمانے سے بسپا اپنی ہی شرطوں پر کام کر دیا ہی ہے حال ہی میں آکاش آنند نے بھی یہی بات دھو رہی بسپ ان دنوں وچاردھارہ سے لوگوں کو جوڑنے کا ابھیان بھی چلا رہی ہے جس کے لئے آکاش آنند نے حال ہی میں ایک phone number جاری کیا جس پر miss call کر party سے جڑا جا سکتا ہے اس سے بڑا بڑی سنخیہ میں یوہ ایک طرف جڑ رہے ہیں وہیں دوسری طرف بسپا ویرودی پروپیگنڈا اور ماننے ورکانسی رام جی کی بہجن ویچار دھارہ پر چلنے کا دعویٰ کرنے چھوٹے چھوٹے دلوں کا بسپا کے مقابلے جیادہ اُبھار دکھانے والی گودی جو میڈیا ہے اس بحث سواغت ہے سر ابھی ابھی چناؤ پریناموں کے باد ماحول کچھ اور تھا اب اور آخر اس ایک مہینے میں بسپا اتنی مہتپون کیسے ہو گئی یا ایک مہتپون پارٹی کو میڈیا کے جریے مہتو ہین دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ اتنا پھاسٹ پریورتن کیسے چاہے وہ مکھ دھارہ کا میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے راجنیت کی وشلیش ہوں بہو جن راجنیتی یا بہو جن سماج پارٹی کی راجنیتی کو لے کر کے بڑا ستہ ہی نظریہ رکھتے ہیں اور لگاتار اس کی انتیشتی لکھنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہر چناؤں کے بعد بہو جن سماج پارٹی کی انتیشتی لکھی جاتے کہ اب بہو جن سماج پارٹی سماپ ہو گئے اور یہی ہوا 2022 کے election کے بعد جو اتھ پردیش میں ہوا کہا کہ اب پارٹی ختم ہو گئی اور اور اس کے سمکش بہو جن سماج پارٹی کے سمکش ایسے لیڈروں کو کھڑا کرنے کا پریہاس کیا جاتا ہے جن کی پارٹی ابھی راج اسطر پر بھی ریجسٹر نہیں ہوئی ہے اور ان کو ان کا وکل بتا کر کے پا قائدہ وائرل کیا جاتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر اتنی جلدبازی کیوں اور اس کی پول جو ہے وہ آج کل کھل گئی ہے کہ واس وقت میں یہ کتنا ستح نظریہ ہے کیا ہے کہ اچانک بہجن سماج پارٹی کو بہجن سماج پارٹی کی ادھاکش مانین مائیواتی جی کو لوگ سنکٹ موچن کی طرح دیکھنے لگے ہیں کہ اگر یہ انڈیا گٹ بندھن میں شامل نہیں ہوگی تو انڈیا گٹ بندھن نہیں جیت پائے گا اور جب وہ شامل نہیں ہو رہے ہیں تو وہ لوگ کہ رہے ہیں کہ بہجن سماج پارٹی کی ادھاکش مائیواتی انڈیا الائنس کو ہرانے کے لیے نہیں شامل ہو رہی ہیں تو ساتھیوں اچھانک یہ ایسا کیوں کروٹ بدھلا ہے مکیدھارا کے میڈیا نے سوشل میڈیا نے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اکبار رویسوں نے اور راجنیت وشلیشکوں نے یہ ایسا کروٹ کیوں بدلی ہے یہ بات جسے کہنا چاہیے ہمیں سمجھ نی چاہیے یا تو سپورٹرز ہیں یا بہجن ووٹرز ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ابھی تک بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بھی اندر یہ پتہ ہے کہ بہجن سماج پارٹی کا کتنا بڑھا اکھل بھارتی آدھار ہے ایسی حالت میں بھی اس کے ووٹ کا اکھل بھارتی پرتی 3.7 3.7 دشمل 7 پرتی ووٹ ہے جو اکھل بھارتی اس طرح پر پڑتا ہے تو لگ بھگ چار کروڑ کے آس پاس اس کا ووٹ ہے اور دوسری طرف ہر پرانت میں حدو پردیش میں میں دیکھ رہا تھا ابھی الیکشن میں کم سے کم اس کے 9 لاک ووٹ کے آس پاس ہیں اور اتر پرتی میں آپ کو پتا ہے کہ 78 لاک ووٹ اس کے ابھی بھی ہیں اور لگ بھگ لگ بھارت کے ہر پرانت میں اس کے ووٹر موجود ہیں اس کا سنگٹھن موجود ہے اور یہ سب مل کر کے کسی بھی گل کے لیے ایک بونس ہو سکتا ہے دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ بھوڈن سماج پارٹی کی ادھی کشہ نے جب سے آکاش آنند کو اپنا اتر 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 گھوشت کیا ہے تب سے اس پارٹی کے سنگٹھن میں ایسے لگتا ہے کہ اور جان آگئی ہے اور شاید اسی لیے دیا ہے اس پر بھوڈن سماج پارٹی کو بہت طاقت آکا جا رہا ہے اور اسی لیے بار بار یہ قوایت کی جا رہی ہے یا یہ مہیم ایک طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی ہو بھوڈ سماج پارٹی اور ان کی ادھی کشہ مائو تی بھتی انڈیا گٹ بندھن میں شامل ہو جائیں اگر وہ شامل نہیں ہو گی تو انڈیا گٹ بندھن کمجور ہو جائے گا مجھے بڑا چمبھا ہوتا ہے کہ آخر یہی سماج جس کو کہا گیا کہ نہیں آپ ایک امک بستی میں رہے چاہے وہ دلد بستی ہو چاہے مہار پہلے اس میں کہا رہا ہو اور تم باہر کیسے نکل سکتے ہو اب جب وہ چوراہے پر آ گئے تو اب وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک وششت پرکار کے گٹ بندھن میں شامل ہو یعنی کہ آپ اپنی ورچ سو تا جب سماج تردیشنل سماج تھا پرم اس میں بھی آپ اپنی ورچ ستا قائم رکھنا چاہتے مجھے لگتا ہے کہ اس بدلاؤ کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور ہمیں بہجن راجنیتی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے مطلب یہ کہ بہجن راجنیتی کے نام پر تمام پچھلگو پارٹیوں سے الگ بسپا جو آئرن لیڈی کا خطاب دیا گیا اسے انہوں نے اپنے رویے سے ثابت بھی کیا ہے کہ کابلیت ایسی ہو کہ کام اپنی شرطوں پر کیا جا سکے سفلتا تو پیچھے بھاگے گی ہی سارا وپکش مای وحتی کے پیچھے گوہار لگا کر بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں گٹ بھندن اگر بہن جی کو پردھان منتری پد کا چہرہ بنا دے تو اس میں کوئی عتی شوکتی نہیں ہوگی بہت بہت دنیو بہت